پنجاب حکومت کی جانب سے بولان میڈیکل کالیج کویٹا اور کنگ ایڈویٹ میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ کے ماہ بین دوستانہ کرکٹ میچ مراخت کیا گیا میچ سے قبل وزیراعلا پنجاب میاں محمد شباہ شریف نے دونوں ٹیموں کے کھلاریوں سے ملاقات بھی کی وزیراعلا کہتے ہیں کہ ایسی سرگرمیوں سے دونوں صوبوں کے عوام کے درمیان پیار محبت کے فضا کو فروغ حاصل ہوگا اس وزیراعلا پنجاب محبتیں بڑھیں گی جو میس انٹسینڈنگ ہے وہ دور ہوں گی اور پنجاب کے عوام بلوشتان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلوش بھائیوں اور بہنوں کے لیے وہاں کے لینے والے جو پشتون ہیں اور بلوش ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو اپنا مسئلہ جان کر ان کو حل کرنے کے لیے پوری سنجیدگی سے ہمیں کام کرنا شاید ڈی سیو نورو لمیل مہنگل اور خواجہ سلمان رفیق سے میں طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے میچ سے بھرپور لطف اٹھایا بولان میڈیکل کالیج کوئٹا کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سات وٹوں کے نقصان پر ایک سو چوون رنز بنائے جبکہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ٹیم چھے وٹوں کے نقصان پر صرف ایک سو سنتالیس رنز ہی بنا سکی سنسنی خیز مقابلے کے بعد بولان میڈیکل کالیج کوئٹا کی ٹیم نے میچ سات رنز سے جیت لیا بلوش طلبہ نے بلوشی گانوں پر روایتی رکس کر کے جشن منایا مہمان طلبہ کا کہنا ہے کہ لاہور میں گزارے دن ان کی زندگی کے یادگار ترین دن ہیں جنہیں وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے مہمان طلبہ نے وزیراعلا پنجاب اور ڈی سیو کا شاندار میچ کے نقاط پر خصوصی شکریہ ادا کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ رفت عباس اور اجاز باکری سٹی فورٹی ٹو موسیقی